اسلام علیکم پاکستانیوں کیا حال ہیں ٹھیک ہیں جی امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بسکلی ٹاپک یہ ہے کہ بیک اپ کیسے کیا رہے ہیں اب کافی لوگ اس کے پر پریشان ہوتے ہیں کہ جی فلا ایپ کر لو فلا ایپ کر لو ان کے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کونسی ایپ ان کے لئے سوٹیبل ہے تو کبھی وہ کونسی ایپ انسٹال کرتے ہیں کبھی کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ بنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کا آلٹی میٹلی بیک اپ لاؤس ہو جاتا ہے اور اپنا ڈیٹا ہے وہ محفوظ نہیں کر پاتے تو ان ساری پریشانوں سے بچنے کے لئے ہم نے ایک ویڈیو بھی یہ اس ویسے بنائیے تاکہ جتنے بھی میرے بھائیوں سب کو سمجھ آجائے کہ کوئی ویڈیو کیسے اس کا بیک اپ کرنا ہے بیک اپ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک بیک اپ وہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس ہمارے میسیڈز کا ہے کالز کا ہے ہماری کالیز کا ہے جو بتاتا ہے کہ کس کو آپ نے کال کی اس فات اکا چھوٹ کا بی اور اس کے ہلاابے بھی ہمارے پاس ایک اور بیک پر وdadzk�� کے نام دیتے ہیں بارٹس اپ بیسیکلی دی步 نہ بیسیکلی پر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہماری میسیڈز ہیں چیٹ اور اس کے disrespectful کے امری چائٹ کو ہوتی ہے وہ تو وہ تو ہم اٹھوڑ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں مبائل چینج کرتے ہیں یا اللہ نہ کرے کہ ہمارا مبائل لاؤ سوڑتے ہیں تو اس وقت میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس وقت میں ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بیک اپنی نہیں ہوتا کسی قسم کا تو ہمیں بڑی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے تو اس دونوں چیتوں کو حل کرنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس میں ابھی ہمارے پاس لے کے چلوں گا جس کے اندر آپ کو خود دیکھیں گے کہ ایک 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 میسیجز کا کالز کا ایک 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 چھوٹا سا حصہ ہے اور جو واتس اپ ایک 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 بنایا گیا ہے دونوں کو مرچ کر کے میں چھوٹی سی چھوٹی سی چار منٹ کی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ لے کہ یہ ایزی لی اتنا بیک اپ کیسے بنا سکتے ہیں چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے سکرین کی طرف بغیر کیو ٹائمز ایک کیے چلیں جی سکرین کی طرف ہیں ہمیں وہ لوگ آگئے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بیک اپ کس سنام نے پیرا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بیک اپ دو ترہاں کے هوتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بیک اپ کی طرف چلتے ہیں آپ نے پلے سٹو رو پہ جانا ہے وہاں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے سپر بیک اپ سپر بیک اپ لکھیں گے تو بہت ساری ایپ ساہید ہیں افسر یہ آف سکر اور بھی ہوں گی تو آپ نے اس ایکن کو دیا ہے ہے یہاں پہ سپر آئیکن دیا ہے اس کو انسٹال کرنا ہے اچھی ہے اب ہے اس کے ریوز بھی ٹھیک ہیں ڈاؤنلوڈز بھی کافی ہوئی ہیں اس کے اور 10 ملین ایک کروڈ ڈاؤنوڈز ہیں اس کے تو کافی اچھی ہے میں نے خود بھی یوز کی ہوئی ہے تو آپ نے انسٹال کر لینی اس کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں چلتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد سپر بیک اپ کے اندر اچھا سپر بیک اپ جب ہم اپن کرتے ہیں تو اس کے اندر میں دیفرنٹ چیزیں دکھا دیتا ہے یہ سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ ایپس کے بارے میں ایس ایم ایس کنٹیکٹ کار لاؤگز کلینڈر کار ریکارڈر اور ٹرانسفر بیک اپ سارا کچھ اس میں دیفرنٹ فنکشنلٹیز ہیں آپ کو جو سمپل سمجھنے والی جو چیزیں اس کے اندرنا آپ نے جو آج کل موسکلی چیزیں چلتی ہیں وہ یہ ہی چلتی ہیں کہ بندے نے یا تو میسیجز کا بیک اپ کرنا ہوتا ہے پر چب اپUS بیٹو سے پیز استنیق coordinator پھر آپ موسکل کی چیزیں چلتی ہیں یا کبکہ کبتاب سے کباتاچم کو روز کی ہے جب یہ آپ نے جائی تاکرو کردک کوشتریں تھے کوئی نہیں ر pauیا کا بیٹ ڈاکنچا تو موسکل رہ جاتا ہے اندر ک vine کچھیں دو چیزیں ایک کڑتے ہیں میری میسیجز بھی یا پھی میرے کانٹیکٹس بھی دونوں اہم چیزیں ہیں کیونکہ آپ بار بار کون لیٹا ایپ دا میں قان experiments مثلا ہو چیزیں پیشن کردک barrier لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بعض بات نہیں کر پاتے ایشو ہوتے ہیں تو اس کے لئے سمپل تھی میں نے آج ویڈیو بنا دیا ہے اس سے آپ کو بلکل ایزی چیزیں سمجھ آ جائیں گی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس ایم ایس کو پر چلتے ہیں پہلے اس ایم ایس کو ہم نے سلیٹ کیا اور اس میں آپ نے کاف سارے آپشنز آ گیا ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نے بیک اپ یا خود بنانا ہے ٹھیک ہے اس کی فائل بن جائے گی یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے بیک اپ آل پر کلک کرنا ہے تو بیک اپ گنور سیشن ایک ہی چیز ہے بیک اپ آل کریں گے نا تو اس کا ایک بیک اپ بنا شروع جائے گا جتنے آپ کی میسی ڈیزینا وہ سارے بیک اپ کی صورت میں ایک فائل بن جائے گی وی سی اپنے میں ڈا ٹی ایکس ٹی کی وہ اسی جو سپر بیک اپ ہے میں آپ کو بتاؤں گا مہاں کام اس کا بیک اپ پڑا ہے سارا کچھ بات میں اچھا چیزیں دو چیزیں سمجھ لیں ایک تو آپ نے بیک اپ بنا لیا ٹھیک ہے بیک اپ بن گیا وہ اس کی فائل جنریٹ ہوگی وہ فائل لے گا آپ کی ڈیوائس کے اندر اسٹوریج کے اندر پڑی ہوگی یہاں پہ ہی اچھا اب آگے جب آپ جائیں گے کسی اور موبائل میں تو وہاں پہ آپ نے سیم یہی اپ انسٹال کرنی ہے ٹھیک ہے انسٹال کرنے کے بعد نا وہ جو بیک اپ کے فائل ہے وہ آپ نے سینڈ کر دینے ہیں بی نوڈوت کے ذریعے یا کسی ایک دوسرے موبائل میں جہاں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں جب وہاں پہ آپ جائیں گے تو اس میں آپ نے پھر بیک اپ نہیں کرنا وہاں پہ آپ نے ریسٹور کرنا ہے اس کو یہ جو ریسٹور نظر آرہی پہ کلک کریں گے تو آپ سے پوچھے گا کہ یہی ڈیفالٹ ایپ شرکت نہیں ہے آپ نے کہا دینا اوکے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا بیک اپ کہاں پڑا ہوا ہے وہ جب آپ کی میموری پہ پڑھا ہوگا دوسرے موبائل میں وہ وہاں پہ کلک کریں گے تو سارے کے سارے میسیج آپ کے ریسٹور ہو جائیں گے مطلعہ دوسرے موبائل پہ شیفت ہو جائیں گے سمیلا ہے کہ یہاں پہ اچھا دوسرے چلتے ہیں کنٹیکٹس کے اوپر اب ہم کنٹیکٹس کے اوپر جائیں گے یہ بھی وہی سیم ہے کہ بیک اپ آل یا بیک اپ کنٹیکٹ وید فون نمبر اس پہ کلک کریں گے تو یہ بیک اپ کی فائل جنریٹ کر دے گا آپ کے اپنے موبائل میں پڑھی ہوگی اس کے بعد آپ اپنے موبائل میں اسی فائل کو وہاں سینڈ کرنا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اسی کو پھر وہی ریسٹور کرنا ہے جہاں ریسٹور کریں گے تو یہ ایڈ آگیا ہے فیلال اکمنٹ یہ میں نے پیڈ نہیں ہے یہ پوچھ رہے کہ کہاں پہ پڑھی آپ کی بیک اپ کی فائل تو یہاں پہ میں کلک کروں گا تو بیک اپ بنا شروع ہو جائے گا یہاں سے آپ براوز بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ نے خود ڈھونڈ نی ہو کہ کہاں پہ وہ فائل پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو کینسل کر دیتا ہے فیلال اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کنٹیکٹس کے بعد ایس ایم ایس بھی دیکھ لیئے ایپس بھی ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں اگر ہم نے ایپس کا کچھ کرنا ہے ایسے ایڈ آب ایڈ آب کے براہ میں کلک کریں گے یہاں پہ اس کو سیٹ کیا کلک کیا پریس کر کے بیٹھے رہے یہاں پہ بیک اپ کریں گے تو وہ بیک اپ بنا شروع ہو جائے گا تو اس کی بھی ایک فائل جنریٹ کر دے گا ایپی کے فائل جنریٹ کرے گا پوری فائل اس کے اندر جنہوں نے ڈیٹا پڑھا وہ فائل جنریٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایپس ہوتی ہیں سیمپل سی ایپس ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی ڈیٹا بھی نہیں ہوتا تو یہ بھی آپ وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے یہاں پہ ٹرانسفر بیک اپ کو آپشن آرہا ہے آپ اپنا پورا پورا جتنے بھی بیک اپ سارا پڑھا وہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں تھرہو ویٹس ایپ جی میل اسے کے تھرہو بھی آپ وہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں سیم گئی میتھڈ آپ نے دوسرے موبائل میں کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ فائل وہاں پہ مل جائے گی اچھا دوسرا جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ دوسرا بیک اپ جو آپ موسٹلی ویٹس ایپ کے تھرہو حوال اسے ہم پوچھتی ہے اپ گر بناалист 멤�ن یہاں ایک تھی دکھا دے اس ایم ایس کی یہ کنٹکٹ ویٹس ہوگا ہے niیں کنٹکٹ Androm 신uous Collection ا Пом میحب کو یہ نہیں ہے اپ گائی اپ اپ galera جبا آپ اسے کر لیں گے جہاں اسے آپ نے liberakی آپ جنریٹ کردیا تھا اپنے کا شر finer کیا بھی آپ جنرے رہا پہ اپنے کرجے رہا ہوگا مجند اس کو دوسرا سبھی جنر رہا گے اسے ایم ایس کے اس بنت آردام برنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس اب کو ثقی thats عمارت ہے جو آپ جہاں گے کے لئے پر جانے گا جو جو بھی آپ جانے ریٹ کرتے ہیں وہ سارے کنٹیکٹ کے پرے پولڈر میں اب یہاں سے آپ نے کرنا ہے کہ یہاں سلیٹ کرنا ہے یہاں سلیٹ کرنے یہاں سینڈ کرنا ہے اس کو سینڈ کریں دوسرے موبائل سینڈ کرنا ہے جہاں پر اپنے نیا موبائل پرشیز کیا ہے وہاں سے آپ سیمپل جا کے کلک کریں یا ریسٹور کریں آپ کے سارے ایک منٹ کے اندر چاہیے آپ کے دس ہزار کنٹیکٹس ہیں ڈیڑھ لاک میسیجز ہیں تو سارے کے سارے آپ کے اس کے اندر ہو جائیں گے اچھا دوسری اب ہم آ رہے ہیں جی ورس ایپ کے اوپر ورس ایپ کے اوپر جی وہاں موسٹلی کہتی ہے جی ہمیں ایشو آ رہا ہے جی ہمارے پاس کہ ہم کیا کریں ورس ایپ کے بیک اپ کو ہم کیسے سٹور کر سکتے ہیں کیا ایشوز ہیں تو آپ نے کرنا کہ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ ورس ایپ کھولنا ہے اس کے اندر جو ہے نا چیٹس کے اندر جائیں اس کے اندر آپ کو ہوگا چیٹ بیک اپ یہاں پہ جائیں اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ نا آپ نے دو تین چیزیں سمجھنے والی ہیں اب آپ نے یہاں کیا کرنا ہے سمپل سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ سیٹ کرنا ہے یہ اکاؤنٹ سیٹ کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ یہاں پہ لگا دیں گے آپ تو وہ بیک اپ جو ہے وہ اس کے سر ٹیچ ہو جائے گا جی میل کے اوپر یہاں سے پوچھ رہے بیک اپ کس پہ کرنا ہے وائی فائی ہو یا سیلورر موبائل کا موبائل ہٹ اپ بھی ہو تو میں نے دونوں کو سیٹ کی ہوئے ہیں اچھا نیچے اند میں انکلیوڈ ویڈیوز کہہ رہے ہیں میں نے آف کی ہوئی ہیں اس سے بیک اپ ہی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو آف کر دیں چیٹ آپ کی رہے گی میرے نو نو سال کے بیک اپ بھی چال رہے ہیں بھی تک تو سمپل آپ یہ آپ سے پوچھتا ہے بیک اپ آپ نے کب کرنا ہے جب میں کروں تب ہو یا ڈیلی ہو ویکلی منتری کب ہو تو آپ بہت بھی سیٹ کر سکتے ہیں جہاں جیسے بھی آپ نے بیک اپ کرنا ہو سمپل سی بات ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمپل آپ نے یہاں پہ جیمل ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے اور اس کو بتا دینا ہے کہ بھی میرا بیک اپ کب کرنا ہے ڈیلی بیس پہ کرنا ہے منتلی کرنا ہے اور نیچے آپ نے اسے بتانا ہے کہ موبائل کس پہ ڈیٹا ہو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا ڈیٹا جتنی بھی چیٹ ہے آپ کی میریز ہے جو چیز دیو ہے آپ کا پڑھنے کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے سارا سیف رہ جائے گا کالکو جب آپ نے موبائل میں ورسٹرال کریں گے کسی اور موبائل میں بھی سمپل آپ پہ جیمل لگانی ہے وہ بیک اپ کا پوشک آپ نے یاس کرنا ہے آپ کا ٹوٹل کی ٹوٹل جس اس جیمل پہ جتنے بھی بیک اپ پڑھا ہوگا سارے کا سارا آپ کا ریسٹ ہو جائے گا چلے جی آج کی دو ویڈیوز تھی یہ والی ایک تو سمپل کنٹیکٹ ایس ایم ایس اے پی کے اور یہ جتنے بھی ڈیٹا تھا اس کا بیک اپ بتایا آپ کو اور دوسرا میں آپ کو بتایا کہ یہ والا جو بیک اپ دوسرا ہمارے پاس آگی ہے کہنا میں اس کا ویڈس ایپ کا بتایا ان دونوں میں آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ بلا چیزے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے میں آپ کو ریسپونس کروں گا انشاءاللہ اللہ جب نہ خیال کی